موسیقی پروگرام مسائل کہانے میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم آپ کے لائف کالز کے بھی منتظر ہیں ہمارا نمبر نوٹ کر لیجے 021-322-70829 ایک بار پھر سن لیجے 021-322-70829 اگر ہماری ملک کی معیشت کا پیہ نہیں چلے گا تو سب سے پہلے بیروزگاری اور غربت میں اضافہ ہوگا اور بیروزگاری اور غربت میں اضافہ ہوتے ہی جرائم کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی معیشت کو بہتری کی طرف لے کر آئیں تاکہ جرائم سے بھی لڑ سکے ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجر تنظیموں کے سربراہ عتیق میر صاحب اور محمد ریان صاحب عتیق میر اور ریان صاحب دونوں سے میرا یہ سوال ہے آپ نے بھی ڈی جی پیککو کا بیان سنا اور ان کے ماسٹر پلان کے بارے میں سنا کیا آپ مطمئن نظر آ رہے ہیں اس بیان کے بعد دیکھیں اگر مجھے موقع دیں عتیق صاحب آپ پہلے بتائیں بات یہ ہے کہ یہ ماسٹر پلان تو گزشتہ بیس سال سے ہم سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے ایک پلان کی شکل ہی میں رہنا ہے کون سی نسل دیکھے گی کراچی یا ملک میں بجلے کے بہران کا خاتمہ کیونکہ اس وقت پاور سیکٹر مکمل طور پر کرپشن کے کرپ راتوں میں جا چکا ہے یہ بہت بڑا آمدنی کا ایک راستہ ہے جس میں وہ تمام لوگ شامل ہو چکے ہیں جو اس کو حل کرنے کے ذمہ دار ہیں یہ وجہ ہے کہ ہمیں تو اب ان سے مستقبل میں امید نہیں ہے کہ یہ کو بہتری لاسکیں لیکن ترقی آفتہ ملکوں کی طرح یا ان ملکوں کی طرح جو چاہتے ہیں کہ ان کی مشہ ترقی کرے یہاں ہنگامی بنیادوں پر یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ آپ پاور سیکٹر کسی ایک ادارے کے ہاتھ میں یعنی اسے خود مختار بنا کر آپ عوام کو عزید میں مبتلہ نہ کریں بلکہ آپ چھوٹے چھوٹے سیکٹرز میں سرمایہ کاری کی کیسی پولیسی لے کر آئے جس میں عام آدمی اپنے لئے بجلی پیدا کرے عام آدمی تو عطیق صاحب روزانہ اپنے لئے بجلی پیدا کرتا ہے تیل خریدتا ہے جنریٹر میں ڈالتا ہے بڑا پیسہ خرش کفتا ہے کہ ایک وہ آسرہ بھی ختم ہو گیا یہ دیکھیں شمسی طوان آئی ہو یا دوسرے جتنے بھی ذرائم بجلی پیدا کرنے کے یہ اس کے لئے حکومت کو چاہیے تھا کہ ایک اس طرح کی گنجائش چھوڑی جاتی کہ کارخاندار یا تاجر اپنے طور پر یہ پلانٹ بار سے برامت کر سکتے ایک طرف تو آپ نے ہمارے اپنے طریقے سے وہ سولتیں آسل کرنے کے راستے روک دیے دوسری طرف آپ نے ہماری گردن ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جو صلاحیت سے مکمل طور پر ان کی صلاحیت سے ختم ہو چکی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بدنوانی ہے اس میں اگر اس میں اگر حکومت خود کوئی پالیسی نہیں دیتی تو عوام کوئی حق ہے کہ وہ اٹھے اور اس کے بعد وہ اپنے حق کے لیے ایوانوں کا روح کرے یہ آپ دیکھیں میں ملک کی صورتیال کو تو سمجھتا ہوں عطیق صاحب کیا آپ کو اب بھی پالیسی آنے کی امید ہے قطن نہیں قطن یہ سب باتیں ہیں ہم تو پندرہ بیس سال سے یہی ڈائلوگ سن رہے ہیں یہی باتیں سن رہے ہیں یہ بیوروکریٹس یہ اکبران ان کے پاس تفیل تسلیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے خدا کے لیے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں پانی ہم خود غرید کے پیتے ہیں سیکیورٹی پولیس ختم ہو گئی ہم اس کے لیے اپنے گارڈ رکھتے ہیں جب ہم زندگی کی بنیادی ضرورتیں بلکل صحیح عطیق صاحب ریحان صاحب کے پاس چلتے ہیں وہی موجود ریحان صاحب کیا آپ پیپکو کے ماسٹر پلین سے خوش ہیں میں تلا بھائی ابھی بلکہ میری خواہش تھی کہ ڈی جی پیپکو اگر ہوں بلکل ہے ہم بتائیے ان سے ایک تو پہلے بلکل بڑی اچھی بات ہے میں ایک ان سے ایک میرا سوال یہ ہے کیا یہ جو پیپکو ہے یہ سرکاری ادارہ ہے کہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر نمبر ون نمبر ٹو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں فرنسوائل نہیں ملتا عرصہ ہمیں پانی نہیں دیتی فلان ہی ہوتا اور فلان ہی ہوتا یہ بہانے بازی آپ خودارہ چھوڑ دیں حکومت کے ادارے ہیں آپ آپ کی اگر کوڈینیشن ہی نہیں ہے تو پھر واقعی ان کی بات بلکل ٹھیک ہے جو بھی میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ صرف اگر کرپشن ہی کرنی ہے تو بھائی ہمیں بتا دے ہم کوئی اور ملک چلے جائے ہمیں کچھ پتہ تو لگے یہ کیا ہمیں بے وکوف سمجھ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہمیں کہہ رہے ہیں جی فرنسوائل نہیں ملتا تو میں نے تو میرے بھائی نہیں سپلائی کرنا گورمنٹ کا کام ہے سپلائی کرنا اجاز صاحب آپ نے سنا آپ نے سنا محمد ریحان صاحب نے کیا سوال پوچھا اگر آپ جواب دینا پسند کریں میں ابھی ان کو مجھے آپ واقع دیں تو میں ان کو جواب دوں سب سے پہلے میں مجھے پہلے بھائی صاحب نے جو فرمایا شاید ان کے علم میں نہیں ہے یا ان کا نالج میں کچھ کمی ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وابڈا پیپکو جس کو کہتے ہیں آپ پیپکو نے بہت دیر سے پالسیز بنا لی ہے کہ آپ آئیں آپ آئیں آپ بجلی پیدا کریں اور آپ سے بجلی ہم خریدیں گے آپ کی جو ایکسٹرا فالتو بجلیوں کو ہم لیں گے اس سلسلے میں صرف پنجاب کے اندر لاہور کے اندر دائی سو دو سو بار سکس میگا وارٹ تو چھوٹے جو جنریشن والے لوگ ہیں وہ ہمیں بجلی کے ہمارے مصمائدے ہو رہے ہیں ابھی آپ نے پڑھا پچھلے ہفتے میں پنجاب گورنمنٹ خود بھی ایک سو بیس میگا وارٹ کا پلانٹ دو لگا رہی ہے ایک کوٹ ازدو کے قریب لگا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ اور ایک آف خود لگا رہی ہے اور یہ اس طرح یہ بھی ان میں سے جو بھی حضرات آنا چاہے میں آپ کو ہم پوری گائیڈنس دیں گے ہم پوری ٹیکنیکل ہر قسم کی سسٹنس ان کو فری آف کارس دیں گے سری کب تک فنکشنل ہو جائے گا جو پنجاب گورنمنٹ پلانٹ لگا رہی ہے کب تک فنکشنل ہو جائے گا آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم اپنے لئے بجلی پیدا کریں آپ بیچ سے ہٹ جائیں ہم پھر وہ ایک کرپٹ آت آت اگر بیچ میں آئیں گے تو ہم اپنے لئے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے آپ سے بات سنیں آپ واب ڈاؤس آئیں آپ کو ہم گائیڈ کرتے ہیں آپ بجلی پیدا کریں سر آپ ہمیں آزاد پالیسی دے دیں ہمیں آزاد پالیسی دے دیں ہمیں یہ ٹیکسیس سے پانچ سال کے لیے بجلی آزاد پالیسی دے دیں اس وقت آپ کو شاید پتہ نہیں ہے قانون کا آزاد پالیسیز ہیں آپ پیدا کریں بجلی خود ہم آپ سے لیتے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ تنی مہنگی بجلی ہے ایک میڈا وارٹ کے لیے دو ملین ڈالر چاہیے آپ کو پیدا کرنے کے لیے آپ کبھی بھی نہیں آئیں گے بھاگ جائیں گے پیدا کریں آپ بجلی ہم آپ سے لیتے ہیں میں گرنٹی دیتا ہوں گا آپ ڈاؤس آئیں آپ میں آپ سے جو ہے بلکہ آپ کو ہر قسم دی ٹیکنیکل سسٹن فری ملے گی ہر قسم دی آپ کو ہیلپ دیں گے ہم آپ بجلی پیدا کریں اور بتائیں کون آپ سے کوئی کرپشن نہیں کر سکتا کسی طرح لیتا آپ کے ساتھ آپ خود ہی جو ہیں سنسیر نہیں اس ملک کے ساتھ اجاز صاحب اجاز صاحب آپ سے کب سے وابدہ جو ہے وہ پبلک سیکٹر کو بلا رہا ہے وہ پبلک سیکٹر ہیں وہ پبلک آتی ہے وابدہ کے ساتھ بجلی پیدا کرنے اجاز صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے سسٹم میں آگست جولائے میں کب ہمارے سسٹم میں اضافی پیداوار آئے گی اضافی پیداوار جب آئے گی جب یہ لوگ جو ہیں جو انویسٹنز آئیں گے اور بجلی ہمارے جو منصوبے ہم سے لے کے اس پر بجلی پیدا کریں گے اور ہمارے سسٹم میں ڈالیں گے اجاز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ملیشیا سے جو بجلی کا بوران ہے ہم یہاں نیٹ پہ آئے ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں سما کا یہ ایک دم اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ کیسے ہوگی پہلے میں ان سے یہی پوچھوں گا کہ اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ کیسے ہوئی ہے بہت بہت شکریہ شیر علی صاحب ملیشیا سے ہمیں کال کر رہے تھے یہی سوال میں انجینئر رفیق اجاز رفیق قریشی صاحب کروں گا جو کہ ڈی جی پیپ کو ہیں اجاز صاحب آپ کیا جواب دینا پسند کریں گے اتنی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو گئی ہے ساتھ ہی میں ایک وہ جو انڈسٹریز بیٹھے میں آپ کے ساتھ ان کو بھی جواب میں ساتھ ہی کٹھائی دوں گا ایک ہی جواب دوں گا جو دونوں کے لئے ہے ہمارے پاس جتنی شاٹ فال ہوتی ہے جتنی ہمیں پرابلمز کے وجہ سے کوئی ترانسویشن لائن ہماری ڈراؤپ ہو جائے انڈسٹریز کو اہمیت دیتے ہیں ان کو ہم ٹینٹی فور بجلی دیتے ہیں اس کے بعد ہم ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو صرف چار گھنٹے کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو انہا اور اگر ان کی اپنی سیلو جنرشن ہے اگر ان کی سیلو جنرشن ہے نہیں تو ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو ہم کمپلیٹ پھوٹ دیتے ہیں لوڈ شیڈنگ سے اس کے بعد پھر ہم نے منیج کرتے ہیں انجینئر ایجاز رفیق قریشی صاحب ڈی جی پیپ کو ہم سے گفتو کرنے کا بہت بہت شکریہ عطیق میر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ محمد ریان صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ایک بات سامنے واضح طور پر آئی ہے کہ یقین ان پاور سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ دونوں مل کر ایسے پروجیکٹس لے کر آئیں جسے ہماری صلاحیت میں پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو سکے سلام ہے اس قوم کو جو کہ اتنی مشکلات کے باوجود ملکی سیاستدانوں پر یقین رکھتی ہے اس دعا کے ساتھ کے ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ہمارے بنیادی مسائل حل ہو جائیں گے لیکن یاد رہے جب تک مسائل رہیں گے مسائل کہانی رہے گی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے مک ایٹ سما ڈوٹ ٹی وی پر طال حاجت ہوئی اور میری ٹیم کو جاو دیجئے اللہ حافظ